بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام جاری ہے آج کے اس سیشن میں آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کے حوالے سے بات ہوئی آپ علیہ السلام کائنات کے امام ہیں تمام انبیاء کے سردار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لئے حادی بن کے آئے امت کے ہدایت کا ذریعہ بن کے آئے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہمارے دین میں سے ہے ہمارے ایمان میں سے ہے اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں کرتے آپ کی تعظیم نہیں کرتے آپ کا احترام نہیں کرتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابداری نہیں کرتے تو آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے آپ کا ایمان کامل ایمان نہیں ہے تو ایمان کا تقاضہ یہ ہے یا دین کا تقاضہ یہ ہے یا شریعت کا تقاضہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے آپ کے ساتھ پیار کیا جائے آپ کا احترام کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے ایک حدیث ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح البخاری کے آغاز میں لے کر آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم آپ میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ایمان والا نہیں ہو سکتا دین والا نہیں ہو سکتا حتی اکونا احبئی رئی میں والدہی ووالدہی وانناسی اجمعین جب تک وہ شخص میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں کرتا اس وقت تک ایمان والا نہیں ہے مسلمان نہیں ہو سکتا دین والا نہیں ہو سکتا اس حدیث سے پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے یہ پہلا مسئلہ محدیسین نے اخرز کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا فرض ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نوی یہی مسئلہ نکالا ہے یہی مسئلہ ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ محبت کرنا یہ فرض ہے ہمارے فرائض میں سے ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں والدہی وولدہی والناسی اجمعین تمام کائنات سے بڑھ کر محبت کی جائیں اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنے والدین سے بڑھ کر اپنے عزیزوں اقارت سے بڑھ کر اپنے گھروانوں سے بڑھ کر اپنے بیٹوں سے بڑھ کر یہاں تک کہ ناس اجمعین تمام انسانیت سے بڑھ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے پھر انسان مسلمان بنتا ہے ایمان والا بنتا ہے اور دیندار بنتا ہے لیکن اگر رسول اللہ کے ساتھ محبت نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تو ہے مگر محبت کا جو درجہ ہے وہ کم ہے اولاد سے زیادہ ہے والدین سے زیادہ ہے اور ناس اجمعین سے زیادہ ہے پھر بھی انسان مسلمان نہیں بن سکتا پھر بھی انسان مسلمان نہیں بن سکتا ایمان والا نہیں بن سکتا ایمان کا تقالی یہ ہے کہ تمام انسانیت سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے یعنی اگر والدین کو قربان کرنا پڑے رسول اللہ کی محبت کے آگے تو آپ والدین کو قربان کر دیں اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑے تو اپنی اولاد کو قربان کر دیں اگر عزیزوں اقارب کو رسول اللہ کی محبت کے آگے قربان کرنا پڑے تو آپ قربان کر دیں تمام انسانیت سے پڑھ کر تمام اپنے محبوب رشتوں سے پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم نے آب سکھ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اسی طرح کی تھی صحابہ اکرام نے رسول اللہ کی محبت کی خاطر اپنے بیٹے قربان کر دیئے اپنے علاقے قربان کر دیئے اپنے رشتہ داریوں قربان کر دیئے اپنے والدین کو قربان کر دیا اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو قربان کر دیا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی جواد قرار دیا اللہ فرماتے ہیں یہ سچے ایمان والے ہیں یہ سچے ایمان والے ہیں ان کے لئے درجات ہیں مغفرت ہے رسک کریم ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ جلیم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے پر محبت کی اس طرح محبت کی جس طرح کے شریعت کا تقاضہ ہے جس طرح کا تقاضہ تھا اس طریقے پر محبت کی اس سے اللہ کی محبت ملتی ہے اس سے انسان کے گناہ باف ہوتے ہیں اور یہ بات قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے قُلْ اِمْ کُنتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِينَ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِلْ لَكُمْ دُرُوبَكُمْ اللہ کی محبت ملے گی اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہ معاف فرمائے گا اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں فرمایا سَلَاسُمْ مَنْ قُلْنَ فِيهِ وَلَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْحِيمَانِ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان تین چیزوں کو اپنا لیا جائے تو ایمان کی حلاوت ملتی ہے ایمان کی بٹھاس ملتی ہے ایمان کا ذائقہ نصیب ہوتا ہے پہلی چیز اَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا کہ اللہ سے زیادہ اَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کہ اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے مِمَّا سِوَاهُمَا ساری کائناس سے بڑھ کر جو کچھ مِمَّا سِوَاهُمَا جو کچھ اللہ کے علاوہ یا رسول اللہ کے علاوہ ہیں اُس سب سے زیادہ اللہ سے محبت کی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے تو ایمان کی حلاوت ملتی ہے ایمان کی بٹھاس نصیب ہوتی ہے ایمان کی لذت ملتی ہے ایمان کا ذائقہ نصیب ہوتا ہے استقامت کا درجہ ملتا ہے جو سب سے بڑی دولت ہے استقامت استقامت کا درجہ ملتا ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا فرمایے کہ جو رَبُّنَ اللَّهُ کہتے ہیں پھر ڈڑھ جاتے ہیں استقامت کا راستہ اختیار کرتے ہیں تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْبَلَائِكَ ایسے بندوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ایسے بندوں کے لئے کوئی خوف نہیں کوئی خطرہ نہیں ہے اور ایسے بندوں کے لئے کوئی غم نہیں ہے غم نہیں تو خوشیہ ہے خوف نہیں تو عمل ہے اور فرشتے نازل ہوتے ہیں استقامت اختیار کرنے سے تو اللہ کے ساتھ اگر آپ کی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی محبت ہیں تو اس کے بڑے فائدے ہیں ان فائدوں میں سے ایک فائدہ اس حدیث میں موجود ہے کہ ایمان کی حلاوت ملتی ہے ایمان کی تاجگی محسوس کریں گے آپ ایمان کا ذائقہ محسوس کریں گے اور آپ کو استقامت کا درجہ بھی لے گا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَيُّ حِبَّ الْبَرْعَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِهِ کہ مومن کے ساتھ محبت ایک انسان کے ساتھ محبت انسانیت کے ساتھ محبت اللہ کو راضی کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لئے انسانیت کے ساتھ محبت اگر آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اللہ کے عباد کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ اگر آپ محبت کرتے ہیں تو اس سے بھی ایمان کی حلاوت ملے گی اس سے بھی ایمان کی تازی ملے گی ایمان کی بٹھاس اور لذت آپ محسوس کر رہے ہوں گے اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنا ہے اور جو لوگ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ انسانیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ساہ پہ جگہ عطا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش حصیب بندوں میں شابد فرمائے اور تیسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفر سے نفرت اور کفر کفر سے نفرت آپ کریں اور اتنا نفرت ہونی چاہیے جس طرح کے آگ کے اندر کودنا آپ بکرو جانتے ہیں ناپسند کرتے ہیں کفر کے ساتھ آپ کو نفرت ہونی چاہیے کفر سے آپ کو نفرت ہونی چاہیے اور کفار کے عمل سے آپ کو نفرت ہونی چاہیے تو یہ تین اعبال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث مبارکہ میں بیان فرمائے پہلا عمل اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے اور دوسرا عمل اللہ کے عباد اللہ کی مخلوق انسانیت کے ساتھ محبت اور تیسری بات یہ ہے کہ کفر سے نفرت ہونی چاہیے یہ تین اعبال ایسے ہیں کہ ایمان کی حلاوت آپ کو ملے گی ایمان کی مٹھاس آپ کو ملے گی یہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا فائدہ اس حدیث کے اندر موجود ہے اس حدیث کے در بیان ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کے حوالے سے بہت سریعہ حدیث ہیں ایک حدیث آپ کے سامنے مزید رکھتا ہے ایک عرابی اور دہاتی شخص آب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا عرابی اسے عربی میں اور حدیث کتابوں میں اسے عرابی کہا لیا ہے عرابی اور دہاتی شخص آب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے سوان کیا مَتَسَّاع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا تَسْتَعِدُّ السَّاع قیامت کی تیاری کیا کیا آپ نے قیامت کا پوچھتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی قیامت کب آئے گی قیامت کی آپ نے تیاری کیا کی ہے مَا تَسْتَعِدُّ السَّاع کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کوئی عمل نہیں ہے میں اعمال میں بہت پیچھے ہوں اعمال میں بہت پیچھے ہوں لیکن ایک بات میں کرتا ہوں ایک بات میں کہتا ہوں لیکن می احبو کا یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے آپ سے محبت کرتا ہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں انسان جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوا یہ قانون بیان کر دیا یہ پورا قانون ہے یہ مکمل اصول ہے ایک مکمل ضابطہ اس حریص میں بیان کر دیا گیا دنیا میں انسان جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوا اگر آپ کو کفار سے محبت ہے تو قیامت کے دن مفار کے ساتھ اگر آپ کو رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے تو قیامت کے دن آپ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگئے اور صحابہ اکرام چاہتے تھے ان کی اولین یہ ترجیح ہوتی تھی وہ خواہش کرتے تھے کہ قیامت کے دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے صحابہ اکرام سوال کرتے تھے صحابہ اکرام دعائیں کرتے تھے ایک صحابی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کیا چاہیے آپ مانگے جو آپ چاہتے ہیں میں آپ کو دوں گا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے دن آپ کا ساتھ چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیا اور سوال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہی سوال ہے پھر آپ نے اس سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہی سوال ہے میں یہی چاہتا ہوں میرا یہی خواہش نہیں کہ قیامت کے دن جنت میں آپ کا رفیق بن جاؤں آپ کا ساتھی بن جاؤں جہاں آپ ہوں گے وہاں آپ کے پڑوس کے اندر مجھے جگہ بن جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ علیہ وسلم آئینی بکسرت سجود میں تیرے حق میں دعا کروں گا آپ سٹھیں زیادہ کریں کسرت سجود اختیار کریں آپ سٹھیں نوافر اللہ کا قیام زیادہ سے زیادہ کیا کریں قیامت کے دن جنت میں آپ کو میری رفاقت نصیب ہو جائے گی اس حدیث میں دو فیدے ہیں ایک فیدہ یہ ہے کہ جنت ملے گی اور دوسرا فیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا تو میرے رہائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کا سب سے بڑا فیدہ جو اس حدیث میں بیان ہوا ہے کہ قیامت کے دن ہم جنت میں رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے اور اللہ سے ہمیشہ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ جنت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں رفیق بنا دیں نبی علیہ السلام کا ہمیں ساتھی بنا دیں آپ کی مصابت نصیب ہو جائے آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے آپ کی محیت نصیب ہو جائے آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے جنت میں اس سے بڑھ کر اعزاب کیا ہو سکتا ہے میرے بھائیوں تو کہنے کا بقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے لیکن اپنے جان سے زیادہ نہیں اپنے نفس سے زیادہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اگر آپ نے نفس سے بھی زیادہ آپ میرے سے محبت کریں گے تو پھر ایمان نصیب ہوگا اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبت آپ کے ساتھ ہے اس کا معنی یہ ہوا کہ اپنے نفس سے زیادہ اپنے جنگ سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ اپنے والدین سے زیادہ اپنے عزیزوں اقارم سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی جائے صحابہ کے نام رسول اللہ علیہم اجمعین کی مثالیں اور ان کی زندگیاں آپ کے سامنے موجود ہیں وہ صحابہ جنہوں نے بکہ سے مدینہ کی طرف حیرت کی مکہ کو چھوڑ دیا حضرت عہم بکر صدیب کی مثال آپ کے سامنے ہیں حضرت عمر فاروق کی مثال آپ کے سامنے ہیں یہ مہاجرین صحابہ تھے مہاجرین شریعت میں انہیں کہتے ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر حیرت کی ان کا کوئی اور مقصد نہیں تھا ان کا مقصد صرف اور صرف دین تھا انہوں نے اب حضرت عبد الرحمن بن عاؤس جنہوں نے اپنے تجارت چھوڑ دی اپنے تردار چھوڑا اپنے سارے معاملات اور معمولات زندگی مکہ کے اندر جو تھے وہ سب چھوڑ دی کس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر ہے اور جب یہ صحابہ کے وہاں بدینہ جہاں حیرت کرتے ہیں بدینہ پہنچتے ہیں تو انسار نے انہیں برہبہ کا جو بدینہ میں رہنے والے صحابہ تھے انہیں انسار کہا جاتا ہے یعنی دین کے مخلص ساتھی دین کے مخلص رسول اللہ علیہ وسلم کے مخلص ساتھی انسار انہوں نے صحابہ کرام کو مرہبہ کارا اس کے پیچھے کیا چیز تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اور پھر مدینہ پڑھفرہ کے اندر سب سے پہلی جو جنگ پیش آئی غزوہ اسے جنگِ بدر کہتے ہیں جنگِ بدر کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے جنگِ بدر کی اندر باپ اور بیٹا آمنے سامنے ہیں یعنی بیٹا اہلِ کفار سے ہیں اور جو باپ ہے وہ اہلِ امام میں سے ہیں باپ اور بیٹا آمنے سامنے ہیں اور مارکہ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا چیز تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی حضرتِ مار اور محفظ چھوٹے چھوٹے بچے حضرت ابنِ مسعود کے پاس پہنچتے ہیں کہ ابو جہل کون ہے ابو جہل کا آپ کیوں پوچھتے ہیں میں اس لیے ہم اس لیے پوچھتے ہیں کہ ابو جہل رسول اللہ کا دشمن ہے اور جو رسول اللہ کا دشمن ہے وہ اللہ کی زمین پر اللہ کی دھرتی پر رہنے کے قابل نہیں ہے فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ سامنے آ رہا ہے میں نے اشارہ دیا تو حضرتِ مار اور محفظ دونوں بچے لیکن محبت کا جذبہ دیکھئے ابو جہل کی طرف دوڑے اور ابو جہل کی اوپر وار دیا اور اسے گرا دیا اور اس کا خاتمہ دیا اس کا سر کرم کر دیا اس کے پیچھے جذبہ کیا تھا جذبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا جذبہ تھا آپ کیوں پوچھتے ہیں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ اللہ کا رسول اللہ کا دشمن ہے ابو جہل کا خاتمہ کر دی ہے صحابہِ کرام نے صحابہِ کرام کی جماعت نے مہاجرین نے انصار نے صحابہ نے صحابیات نے بچوں نے عورتوں نے اپنی ساری قرآنیاں پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاتم میرے بھائیو یہ ایمان ہے یہ ایمان کا حصہ ہے ایک طرف سے سیدہ ابو بکر صدیق ہے اور دوسری طرف سے ان کے بیٹے محمد بن نبی بکر ہیں یعنی وہ کفار کی طرف سے یہ دولوں باپ اور بیٹا مقابلہ کر رہے ہیں وجہ کیا تھی کہ وہ رسول اللہ کا دشمن ہے بیٹا میرے بھائیوں جب تک یہ جذبہ محبت کا ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک ہمارا ایمان قامل نہیں ہو سکتا اگر آپ کو باپ سے زیادہ محبت ہے اولاد سے زیادہ محبت ہے بھائی سے زیادہ محبت ہے اپنے خاندان سے زیادہ محبت ہے اپنے گھر سے زیادہ محبت ہے تجارہ سے زیادہ محبت ہے تو پھر اللہ فرماتے امتظار کرو میرے عذاب فَتْرَبَّزُو حَتَّى يَعْتِي اللَّهُ بِعْمَرِ میرا عذاب آجا گا تمہارے اوپر رات کے وقت یا دن کے وقت کسی وقت بھی میرا عذاب تمہارے اوپر آ سکتا ہے اور اس دور کے اندر عذاب کی مختلف صورتیں موجود ہیں میرے بھائیوں عذاب کی مختلف شکلیں موجود ہیں دین سے بزار کہ دین کے قریب نہیں آرہے لوگ یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے کہ آپ دین کی طرف نہیں آرہے ہیں اور اسی طریقے سے فتن ہے عزمیش امتحانات سکون نہیں ہے اضمینار نہیں ہے عمل نہیں ہے خوف کی فضاء ہر وقت قائم ہے اس کے پیچھے بدل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت نہیں ہے اللہ تعالی اپنے رسول کے ساتھ کتنا محبت کرتا ہے اللہ رب العالمین جو ساری کائنات کا رب ہے وہ بھی اپنے رسول سے محبت کرتا ہے کس طریقے سے فدا و ربی کا مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے لا يبینو لوگ مومن نہیں ہو سکتے حتی یحقیمو کا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہیں مانتے آپ سے فیصلہ نہیں کراتے اور جو رسول اللہ فیصلہ فرمائیں جب تک اس پہ راضی نہیں ہوتے اور راضی ہونے کے بعد آپ پر صلاة اور سلام نہیں بھیجتے آپ پر صلاة اور سلام نہیں بھیجتے پر میں اس وقت تک لوگ مومن نہیں ہو سکتے مجھے اپنے رب ہونے کی قسم لہذا میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور جس طرح صحابہ کرام نے محبت کی تھی اس طریقے پر محبت ہونی چاہیے اور محبت کا تقالہ یہ ہے محبت کا پہلا تقالہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادباع کیجئے آپ کی اطاعت کیجئے آپ کے نقش قدم پہ چلا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیری کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیجئے آپ صلی اللہ سلم کے بتاہ ہوئے دیر پر عمل کیجئے یہ محبت کا پہلا تقاضہ ہے اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاہ ہوئے پر عمل نہیں کرتے اس کا معنی یہ ہے کہ آپ رسول اللہ کے ساتھ محبت نہیں شریعت کے اسطلاح میں اسے اتباع کہتے ہیں شریعت کے اسطلاح میں اسے اطاعت کہتے ہیں مکمل قرآن یعنی قرآن جہاں وہ ان آیات سے بھرا ہوا ہے یا ایوہ اللہ آمن ایمان والے عطی اللہ واتی الرسول اللہ کی بات مانو رسول اللہ کی بات مانو اپنے اعمال کو باطل نہ کرو اگر رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرتے تو تمہارے اوپر ہمارا عذاب آ جائے تمہارے اوپر ہمارا عذاب آ جائے فَلْيَحَذَرِ النَّذِينَ يُخَالِجُونَ اَنَ عَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ الْحَلِيمِ کہ جو رسول اللہ کی بات نہیں مانتے کہیں ان پر فتنے نہ آجائے ان پر عزمیش نہ آجائے ان پر عذابِ عنیم دردناکی سلکہ عذاب نہ آجائے وَمَنْ يُشَابِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَمَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتْتَبِ غَيْرَ سَبِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ایسے لوگ جو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں ہم ان کو جہنم میں گرائیں ہم ان کو جہنم میں پھینکے گے اور جہنم بہت بری آرامگاہ ہے لہذا میرے بھائی و محبت کا پہلا تقانہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے آپ کی اتباع کی جائے اور آپ کی پیلی کی جائے اور آپ کی اتاعت کی جائے محبتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا تقالہ یہ ہے محبت کا دوسرا تقالہ یہ ہے کہ جب بھی پیارِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نامِ مبارک لیا جائے آپ کے سامنے اس میں مبارک آئیں تو آپ صلاح بھیجے اور سلام بھیجیں درود اور سلام درود اور سلام کا فائدہ یہ ہے صحیح مسلم میں دو فائدے ایک حدیثی بیان ہوئے ہیں پہلا فائدہ فرمایا کہ تمہارے غم ختم ہو جائیں گے اور دوسرا فائدہ یقفر الزبب فرمایا کہ تمہارے گناہ بٹا دیے جائیں حضرت عبی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر حدیث پیش کر رہا ہوں حضرت عبی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا سارا ٹائم آپ کے لئے قربان کرتا ہوں آپ پر ڈروب بھیجوں گا آپ پر سلام بھیجوں گا تو آر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبی سے کہا کہ اے عبی اے عبی بن احکاب اگر آپ مجھے زیادہ ٹائم اور سارا ٹائم دیتے ہیں تو تمہارے غم بٹا دیے جائیں گے اور تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور تمہارے گناہ ختم ہو جائیں گے اس لئے میرے بھائیوں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے آپ درود پڑھا کریں آپ صلاح پڑھا کریں آپ سلام پڑھا کریں اس سے درجے ملند ہوتے ہیں اس سے گناہ جہیں مٹھتے ہیں اور اس سے اللہ تعالی نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں فرمائے کہ امت کا بہت بخیر ہے وہ شخص کہ جب میرا نام لیا جائے اور وہنے پہ درود اور سلام نہیں پڑھتا فرمائے کہ وہ سب سے بڑا شرح بخیر شخص ہے منعب خلو ناس کہ بخیر کون ہے فرمائے اللہ رسول بیتر جانتے فرمائے میری امت کا بخیر وہ شخص ہے کہ جب میرا نام لیا جائے اور وہنے پہ درود اور سلام نہیں پڑھتا لہذا میرے بھائیوں محبت کا تقالی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیرنی کریں آپ کا کہنا مانیں آپ کی سیرت جیسی اپنی سیرت بنائیں رسول اللہ صلی اللہ کی گفتگو جیسی اپنی گفتگو بنائیں رسول اللہ کی عمل جیسا اپنا عمل بنائیں رسول اللہ صلی اللہ کی زدگی جیسی بنائیں اپنے گھروں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ کی سیرت کو نافذ کریں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ کی سیرت بتائیں اور اسی طریقے سے اپنے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ کی محبت کے حوالے سے آپ گفتگو کریں رسول اللہ صلی اللہ کے عثوہ حسنہ کو اپنے لیے ایڈیل کی ہے وہ سمجھیں اللہ مبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن الحدیث کی فہم عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جیسی سیرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ونکم بلساء المسلم